اسلام علیکم فرینڈز چٹنی روٹی میں آپ کا ایک بار پھر سواغت ہے ویلکم ہے خوش آمدید ہے سب سے پہلے میں آپ سے معذرت چاہوں گی کہ آج آپ سے بہت دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے مجھے کچھ ہیلت ایشو ہو گئے تھے جس کی وجہ سے میں ریسپی شیئر نہیں کر پا رہی تھی اب میں کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ بہت اچھے اچھی ریسپی شیئر کروں اور آپ بھی پلیز بوجھے اپنا پورا سپورٹ دیجئے گا اور میری اچھی ہیلت کے لیے دعا کیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی بنانا آج ہم بنائیں گے پسندے یہ ایک بہت ہی مزیدار نان ویجیٹرین ڈیش ہے جسے لوگ بہت پسند کرتے ہیں لیکن اسے بنانا ایک جھنجت کا کام سمجھتے ہیں آج میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے پسندے بنانا بتاؤں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں آدھا کلو پسندے کا گوش چاہیے آپ نے قسائے سے کہیں گے کہ ہمیں پسندے کا گوش چاہیے تو وہ آپ کو الگ سے بنا کر دے دیں گے یہ بھونگ کا گوش ہوتا ہے اور اس کی جو بوٹیاں ہوتی ہیں تھوڑی چوڑی ہوتی ہیں اور چپٹی ہوتی ہیں دیکھئے اس طرح سے اور ہمیں چاہیے دو بڑے پیاس اسے ہم باریک کاٹ لیں گے انہیں ہمیں گولڈن براؤن کرنا ہے کچھ موٹے مسالے چاہیے جیسے ایک چمچ موٹا دھنیا یعنی ثابت دھنیا دس سے بارہ لال مرچے اس کے ہم بھیج نکال دیں گے دس سے پندرہ کالی مرچے ایک چمچ زیرہ پانس سے ساتھ لونگ تین سے چار ہری لائچی تھوڑی سی جواتری اور داچینی آپ چاہیں تو مرچ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ان سب مسالوں کو ہم ہلکی آج پہ بینہ گھی کے بھون لیں گے دیکھیں اس طرح سے یہ کرسپی ہو جائے گا اور اسے خوشبوی بڑھ جائے گی اب ایک گرینڈر جارل میں ہم ان سب مسالوں کو ڈال دیں گے یہ دیکھیں پیاز ہے یہ ہم نے گولڈن براؤن کر لی ہے اسے بھی ہم گرینڈر میں ڈال دیں گے اب ہم لیں گے بھونے ہوئے چنے وہ بھی چھلے ہوئے دیکھیں یہ دس سے بارہ چمچ بھونے ہوئے چھلے ہوئے چنے ہیں اب ہم اس کا ایک بہت ہی اچھا پیش پناہ لیں گے اس کے لئے ہم اس میں آدھا کب پانی ملائیں گے اور گرینڈر میں ڈال کر بہت اچھی طرح سے اس کا ایک باریک پیش پناہ لیں گے یہ میں نے ایک باؤل دہی ملا دیا ہے اس میں اور ایک چمچ نمک ملا دیا ہے نمک بھی آپ ڈیس کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ان سب چیزوں کو بہت اچھے طرح ملائیں گے اور جو ہمارے پسندگی بوٹیاں ہیں ایک ایک بوٹی کو اس مسالے میں اچھے طرح سے لپیٹ دیں گے اور اسے میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے دیکھیں اس طرح سے کم سے کم ایک گھنٹے کے لئے اور زیادہ سے زیادہ آپ ایک دن کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں فریزے میں رکھ دیجئے اور گلے دن بنا لیجئے جتنا مسالہ زیادہ ہے وہ سب اس میں ڈال دیں گے اور اسے میرینیٹ ہونے کے لئے فریز میں رکھ دیں گے یہ ہمارا پسندیں میرینیٹ ہو گئے ہیں اب ایک پین میں ایک کپ کوکنگ آئل لیں گے اور اس میں تین سے چار ہری لائش ڈالیں گے اور جو پسندیں ہم نے مرینیٹ کیے ہیں وہ اس میں ڈال کر ان کو اچھے طرح سے بھون لیں گے ہم اس میں کوئی بھی مسالہ الگ سے ایڈ نہیں کریں گے اسے اچھے طرح بھون لیجئے اب ہم اس میں ایک بڑا کپ پائن ڈالیں گے اور چار سے پاس سیٹیا لگا کر اسے گلہ لیں گے کوکر کھول کر دیکھئے گا اگر گوش میں کچھ کمی نظر آئے تو آپ اس میں اور سیٹیا لگوا لیجئے گا یہ دیکھئے اس کا تیل الگ ہو گیا اس کا مطلب ہمارا گوش بھون گیا ہے اب ہم اس کو دیکھیں گے گلہ ہے یا نہیں یہ دیکھئے آسانی سے بوٹی ٹوٹ رہی ہے اس کا مطلب یہ گل چکا ہے کیونکہ سارے مسالے بھونے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے یہ ہمارے پسندے بلکل تیار ہیں اب ہم اس کو سر کرنے کے لیے سرونگ باؤن میں ڈال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا رنگ بھی کتنا خوبصورت ہے اور یہ ذاقے میں بہت اچھا ہوگا یہ آپ کے مزدار پسندے تیار ہیں آپ اسے انجوائے کیجئے کچھ بات کو خیال لکھئے گا جیسے مسالے آپ کو بہت ہلکی آج پہ اور ہلکے بھونے ہیں ان کا رنگ نہیں بدلنا چاہیے لیکن تو ہمارے پسندے بھی کالے ہو جائیں گے بھونے ہوئے چنے نہ ہو تو آپ بیسن لے سکتے ہیں اس کو ہلکا ہلکا بھون لیجے پیاز بھی ہمیں گورنر براؤن رکھنی ہے اس کا رنگ بھی زیادہ تیز نہ ہو اور اگر آپ کو کہیں پسندے نہیں مل پا رہے ہیں تو جو سادہ میٹ ہوتا ہے آپ اس کو بھی پسندوں کی طرح بنا سکتے ہیں تو آپ پسندیں انجوائے کیجئے اور پلیس کومنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ کیسے لگے دعا میں یاد اکھئے گا میرے چینل جلدی سے گروہ ہو ویوز بھی پڑھیں اور میری ہیلتھ کے لیے بھی دعا کیجئے گا thank you so much اللہ حافظ موسیقی